ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں مینو چڑیا اور گوری رہتی تھی مینو چڑیا کی شادی امیر گھرانے میں ہوئی تھی جبکہ گوری کی اس کا ایک بیٹا تھا جس کا کوکو نام تھا اس کی شادی ایک غریب گھرانے میں ہوئی تھی مینہ جو ہے وہ بہت امیر ہوتی ہے اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام پینکی ہوتا ہے وہ اپنی بہن دیدی دیدی اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی میری بیٹی پینکی کا بہت کیا رکھنا بہت یہ گھر سب کچھ آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں اپنی بیٹی کے نام کر دے اسے ڈوکٹر بنے اپنے جگو کو بھی ڈوکٹر بنا دیدی میری پینکی کا ہاں ہاں کیوں نکلو ضرور کیا رکھوں گی تمہاری بیٹی بھی تو میری بیٹی ہے اپنے جگو سے بھی زیادہ پیار دوں گی ایسے ہی اگلے دن گوری کو بلکل پینکی اچھی نہ لگتی تھی وہ اپنی بہن کو اچھا نہ سمجھتی تھی اور سارا دن پینکی سے کام کراتی اوہ جگو اسے سمجھاتا کہ ماں ایسا میری تو ناک میں دم پڑ گیا ہے جب سے یہ پینکی منحوس میرے گلے پڑی ہے ماں تو مر گئی ہے میرے گلے پڑ گئی ہے وہ منحوس ہے کیا کروں اب اسے کیسے جان چھوڑا ہوں چھوڑا اپنی بہن سے وعدہ تو کر پائی تھی اب اتنی فیصے نہیں بن سکتی اس منحوس پر اپنے پیسے ضائع کروں بلکل نہیں ضائع کروں گی چھوڑو ڈاکٹر وکٹر بننے کو سپنا تھا میری دیدی کا تو باڑ میں جائے ایسے ہی وہ اپنی دوست چمکی لو کو ساری بات بتاتی ہے ادھر پینکی بیچاری سارا دن گھر کے کام کرتی لیکن گوری اس کی موسی ابھی تک بھی اس سے خوش نہ رہتی موسی میں نے سارے گھر کے کام کرا دی ہیں کب کرائیں گی آپ میرا داخلہ ممہ کہتی تھی میں ڈاکٹر بنوں کب میرا اڈمیشن کرائیں گی بتائیے موسی بس کر دو بس کر دو اور روز تمہاری یہ ٹکٹو سن 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 کر تھک گئی ہوں کان میرے پک رہے ہیں کوئی ڈاکٹر شکٹر نہیں بننا تم نے جا کر جھوڑ پوچا کروں کیا کہوں گی تمہارے سسرال والوں کو ادھر جگو پینکی سے بہت اچھے سے سلوک سے بات کرتا اور اسے ہبیشہ اپنی ماں سے کہتا کہ میری پینکی کو مردانٹا کرو یہ میری پینکی بہت اچھی ہے کیونکہ وہ اسے اپنا دوست سمجھتا اور اسے اچھے سے بات کرتا اس طرح جگو اور پینکی آپس میں کھیلتے لیکن یہ بات گوری کو بلکل پسند رہی تھی ایک دفعہ جگو کا رشتہ کراتی ہے گوری ہاں ہاں آپ دیدی مہنڈی کی فکر نہ کریں مہنڈی تو میں کل ہی مگوالوں گی دوسرے جنگل سے پینکی بیٹا وہ تیسرا جنگل ہے نا جو ختمناک ہے خوفناک ہے وہاں ایک جادوی پیر ہے جس پر مہنڈیاں لگتی ہیں جا کر وہاں سے مہنڈی لے کر آو ورنہ پھر میں تمہیں ایسی سزاد ہوں گی اگر نہیں گئی تو لیکن موسی وہ تو بہت خطرناک ہے میں کیسے جا سکتی ہوں موسی مجھے نہ سننے کی بالکل عادت نہیں ابھی اور اسی ٹائم جاؤ پھر ایسے ہی پینکی اپنی موسی کی بات سنتر ادھر جاتی ہے اور پھر جاتی ہے کہ وہاں پر ایک مہنڈی کا پودا ہوتا ہے پھر اسی جادوی پودے سے کہتی ہے کہ میری موسی نے مجھے بھیجا ہے اگر آپ مہنڈی نہیں دیں گے تو وہ مجھے بہت مارے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہیں مہنڈی دے دیتی ہوں لیکن تم اپنی موسی سے کہنا میں کسی کو مہنڈی نہیں دیتی بس تم پر ترس کھا لیا ہے تو کیونکہ تمہاری موسی بہت ظالم ہے اور تمہاری ماں نے مجھے ایک دن پانی پلایا تھا تمہاری ماں بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی ایسے ہی پینکی مہنڈی کے کہتی ہے اور وہ جگو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کیسے موسی نے آپ کو یہ گھر کا مالک بنایا اور اگر موسی نہ مرتی تو ہم ویسے ہی گربت کے پر جیتے رہتے کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا یہ موسی کی ہی مہربانی ہے جس نے یہ سارے کا سارا گھر آپ کو مالک بنا کر گئی پھر گوری کو جگو کی باتیں سن کر بہت احساس ہوتا ہے اور پھر جگو سے کہتی ہے بیٹا جگو مجھے معاف کر دو اب میں پینکی سے اچھا سلوک کروں گی اور اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی تم سے شادی کراؤں گی ایسے ہی پینکی مہنڈی لے کر واپس آ جاتی ہے اور پھر جب آتی ہے تو اس کی موسی اسے کہ بیٹا پینکی آج کے بعد تم کوئی گھر کا کام نہیں کرو گی نوکر رکھیں گے نوکر اور تم اپنی ماں کا سپنا پورا کرو گی ڈوکٹر بنو گی میرے جگو بیٹے سے تمہاری شادی کراؤں گی تم ڈوکٹر بنو اگر جگو نہیں پسند تو اور نہیں نہیں موسی مجھے جگو بہت پسند ہے میں اسے سے ہی شادی کروں گی ایسے ہی پھر پینکی اپنی موسی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگ جاتی ہے اس کی موسی کو بھی اب اس کا احساس ہو گیا تھا کہ اس کی بہن نے اس کے لیے کتنا اچھا سوچا اور وہ اس کی بیٹی کو ہی نقصان پہنچانا چاہتی تھی پیارے بچوں کہانی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے اگر اچھی لگتی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہانی کیسی لگی آپ کو اللہ حافظ